موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں جاریہ سال کے اواقع تک پینٹیس ہزار ملازمتوں پر تخررات کرنے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کا اعلان کانگریس حکومت میں مسلمان غیر محفوظ جن اور خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے مولانا جعفر پاشا کا خطاب افٹی ایل بفر زون کے تحت آنے والی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ ریونتریڈی کا بیان اور بالی اوڈ ڈسٹار چنکی پانڈے تریالی سالبہ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں پاس اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیر اعلیٰ ریونتریڈی نے کہا ہے کہ جاریہ سال کے آخر تک پینٹیس ہزار سے زیادہ ملازمتوں پر تخورات کیے جائیں گے انہوں نے تلنگانہ پولیس اکاڈیمی میں ٹریننگ مکمل کرنے والے سب انسپیکٹر ریزرف پولیس اور اے ایس آئیس کی پاسنگ آٹ پریڈ کا جائزہ لیا انہوں نے پولیس کے پریڈ کی سلامی لی اکاڈیمی میں پانسو سنتالیس سب انسپیکٹر کی پاسنگ آٹ پریڈ ہوئی جن میں ایک سو پینتالیس خواتین بشمول پانسو سنتالیس سب انسپیکٹر کی تربیت کی تکمیل کے بعد یہ پریڈ مناخت کی گئی وزیراعلا نے انہیں یاد دلایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے اختیدار میں آنے کے بعد اندرون نوے دن میں تیس ہزا نوجوانوں کو تقررات کے دستاویزات حوالے کیے گئے ہیں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تربیت مکمل کرنے والے پولیس اہددار ریاست میں منشیات گانجا اور سیبر جرائم کو آہنی پنجے سے روکنے میں کامیاب ہوں گے مولانا محمد حسام الدین ثانی آخر جعفر پاشا نے اپنے ایک صحافتی بیان میں موجودہ تلنگانہ حکومت پر سخت مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کانگریس حکومت پر بھروسہ اور سیکلر جماعت سمجھتے ہوئے اختیدار پر فائز کیا لیکن آج مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں کانگریس حکومت میں اخلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں مولانا نے کہا کہ الیکشن سے پہلے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے مسلمانوں سے ہمدردی کا جھوٹا ڈھونگ رچاتے ہوئے اور ہتیلی میں جنت دکھاتے ہوئے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کا اوٹ حاصل کرتے ہیں پھر جب اختیدار پر فائز ہو جاتے ہیں اپنے بلند بانگوادوں سے مو پھیر لیتے ہیں مسلمانوں کے مسائل کے حل تو دور کی بات ہے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے مولانا نے کہا کہ کانگریس حکومت اخلیتوں کے مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے لا اینڈ آرڈر بلکل تباہ ہو چکا ہے مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جن افراد کا انتخاب کر کے ایوانوں میں بھیجا جاتا ہے وہ بھی حکومتوں کی چاپلوز بن کر رہ جاتے ہیں اگر کوئی حکومت کے اعلیٰ اہدداروں سے ملنا چاہتا ہے تو یہی لوگ اخلیتی نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیں مولانا نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ کو مسلمانوں کے مسائل کے حل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جبکہ وزیر اعلیٰ ریونتریڈی کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو آج آپ اختدار پر فائز ہیں مسلمانوں کی مرہونی منت ہے مولانا نے کہا کہ تلنگانا میں کانگریس حکومت کے اختدار پر فائز ہونے کے بعد سے فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تاریخ پرانی دہرا رہی ہے جن نور میں حالیہ فرقہ وارانہ تشدد میں مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا حتیٰ کہ مسلمانوں کے عبادتگاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ریاستی وزیر اعلیٰ ریونتریڈی نے واضح کیا ہے کہ ایف ٹی ال اور بفر زون کے تحت آنے والی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ غیر قانونی خبزوں کے خلاف کاروائی کے مقصد سے ہی ہیٹرا کا قیام عمل میں لائے گیا ہے انہوں نے پولیس اکیڈیمی میں پاسنگ آٹ پریٹ کا جائزہ لینے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ تالابوں نہروں پر غیر مجاز خبزے سیلاب کی وجہ ہیں وزیر اعلیٰ ریونتریڈی نے واضح کیا کہ جو غیر مجاز تعمیرات کئی علاقوں میں فراہم کیے جائیں گے اس موقع پر سیلاب زدگان کے لیے پولیس کی جانب سے گیارہ اشاریہ صفر چھ کرو روپیہ کا اتیادی آ گیا زل محبوب نگر میں چوری کرنے کے لیے آنے والے دو چوروں کی برخی شاگ لگنے سے موت ہو گئی سولار پلانٹ سے برخی کے کیبلز کی چوری کی کوشش کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے دو چوروں کی موت ہو گئی یہ واقعہ زل محبوب نگر کے جڑ چلہ کے مجل منڈل کے بوین پلی گاؤں میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے اس علاقے کے سولار پلانٹ سے برخی کے کیبلز کی چوری کی وارداتوں میں اضافے کے پیش نظر وہاں برخی کے کیبلز کی فینسنگ کا کام کیا گیا تھا جس کو کٹ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کے دوران دو چور برخی شاک لگنے سے ہلاک ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے جان شروع کر دی ہے پولیس دونوں چوروں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے مختلف ہندی تنظیم بشمول دیو بھومی ہندو جاگرن منٹ نے چاہاں شمبے کو ہمیچ الپردیش کے دارالحکومت شملہ میں ایک مسجد کی تعمیر کو غیر خانونی خرار دیتے ہوئے اسے گرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاز شروع کر دیا شملہ میں واقع سنجولی مسجد کا راستہ دھولی ٹنل سے گزرتا ہے مظاہرین نے حنمان چالیسہ پڑھی ہے اور یہاں سڑک پر جیشری رام کے نعرے لگائے مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹیں توڑ دیں پولیس نے دو مرتبہ لاتھی چارج کیا اور وارٹر کنن کا استعمال کیا پتراؤ اور چھڑپوں میں ایک مظاہرین اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں سنجولی مسجد سن 1947 سے پہلے تعمیر کی گئی تھی سن 2010 میں جب اس کی مستقل عمارت کی تعمیر شروع ہوئی تو منسپل کارپریشن میں شکایت درج کروائی گئی اب یہ مسجد پانس منزلہ ہے بتایا جاتا ہے کہ منسپل کارپریشن نے 35 مرتبہ غیر خانونی تعمیرات گرانے کے احکامات دیئے ہیں تازہ تنازہ 31 اگسٹ کو شروع ہوا جب دونوں گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی اس کے بعد ہندو تنظیموں نے مسجد کی غیر خانونی تعمیر کو گرانے کا مطالبہ کیا سنجولی میں پولیس نے ہندو جاگرن منچ کے رہنما کمل گوتم کو حراست میں لے لیا ہے ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ان کے ایک درجن رہنماوں کو گرفتار کر لیا ہے ڈرون کے ذریعے علاقے کی نگرانی کی جا رہی ہے دھلی ٹینل کے خریب ٹرافک روک دی گئی ہے دہلی کی ایک عدالت نے دہشتگردوں کو مالی تاؤن کرنے کے الزام میں گرفتار اکنے پارلیمنٹ انجینئر رشید کو عبوری زمانت دے دی ہے پٹیالا ہوسکوٹ نے دو اکٹوبر دو ہزار چوبیس تک انہیں عبوری زمانت دی ہے اگلے جمعہ کشمیر اسمبلی انتخابات میں تشہیر کرنے کے لیے انہیں عبوری زمانت دی گئی ہے انہوں نے تین مہینے کے لیے عبوری زمانت کی درخواست دی تھی ابھی ان کی ریگولر زمانت کی مرضی پر آرڈرز ریل توا ہے انجینئر رشید کے نام سے مشہور شیخ عبد الرشید نے جیل میں رہتے ہوئے لوگ صبح انتخابات میں بارہ مولا سے جمعہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ کو بڑے فرق سے ہر آیا تھا انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترتے ہوئے الیکشن جیتا تھا اب ان کی خیادت والی عوامی اتحاد پارٹی اے آئی پی جمعہ کشمیر اسمبلی انتخابات میں میدان میں اتر رہی ہے ایک بالی وڈ سٹار نے تریالی سالبہ ڈرائونگ لیسنس حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی یہ اداکار کوئی اور نہیں بلکہ چنکی پانڈے ہیں جنہوں نے بلاخر تریالی سالبہ ڈرائونگ تیسٹ پاس کر لیا چنکی پانڈے نے منگل کو اپنے ڈرائونگ لیسنس کے ٹیسٹ کی تصویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کی انہوں نے منگل کو انسٹاگرام پر اپنے ڈرائونگ لیسنس کی ٹیسٹ کی تصویر اپلوڈ کی جس میں وہ ایک آٹی اے اہددار کے ہمراہ گاڑی میں نظر آ رہے ہیں چنکی پانڈے نے فوٹو کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ تریالی سالبہ دوبارہ ڈرائونگ تیسٹ دیا اور بلاخر میں پاس ہو گیا چنکی نے ساتھی ممبئی ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس کا بھی شکریہ ادا کیا واضح رہے کہ بالی اٹھ کی مشہور فلم آگ ہی آگ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا حاصل کرناٹک کے چکمگلوری کے ایک سرکاری ہسپٹل میں ڈاکٹر پر حملے کے الزام میں خاتون بشمل دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا واقع کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی جس کے بعد پولیس نے خاتون تسلیمہ اور ارفران کو حراست میں لے لیا بتایا جاتا ہے کہ ارشاد نامی شخص کو زخمی حالت میں ہسپٹل میں داخل کر آیا گیا تھا اس دوران مریض کے ساتھ کافی تعداد میں اس کے رشیداروں کی موجودگی پر آرتپیٹک ڈاکٹر نے اعتراض کیا جس پر ارشاد کی رشیدار تسلیمہ اور ڈاکٹر کے درمیان بحث ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی خاتون نے ڈاکٹر پر چپل سے حملہ کیا اس واقعے کے خلاف ڈاکٹرز اور سٹاف نے ڈیوٹی کا بائیکارٹ کرتے ہوئے دھرنا دیا اور حملہ آور کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا احتجاج کرنے والوں نے ریالی کی شکل میں پولیس ٹیشن پہنچ گئے ان کی تائید میں بجرنگ دل اور زافرانی تنظیموں کے کارکن بھی شامل ہو گئے بعد ازام پولیس نے دونوں کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے گرفتار کر لیا دوسری جانی تسلیمہ نے جوابی شکایت درج کروائی جس میں ڈاکٹر ونکٹیش پر ان کے ساتھ نازبہ زبان کا استعمال کرنے اور گالی گلو دینے کا ازام لگایا اس کے بعد مسلم لیڈرز پولیس ٹیشن کے سامنے جمع ہو گئے پولیس نے اس سلسلے میں بھی شکایت درج کر لی ہے ہم بیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر جاریہ سال کے آخر تک پینٹیس ہزار ملازمتوں پر تخررات کرنے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کا اعلان کانگریس حکومت میں مسلمان غیر محفوظ جن اور خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے مولانا جعفر پاشا کا کتاب ایف ٹی ایل بفر زون کے تہت آنے والی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ ریون تریڈی کا بیان اور بالی اوڈ سٹار چنکی پانڈے تریالی سالبا ڈرائیونگ ٹیسٹ میں پاس اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ